پانچ گرنٹیاں پوری کی جو محلائیں ڈیزرب کرتی تھی انہیں ہم نے پندرہ سو رپیہ دیا یہ سب اپنے سنسادن ایک ورش میں جو بائیس سو کروڑ کمائے اس میں سے دیا پھر ہم نے کہا کہ ہماچل پردیش آتم نرور کیسے بنے گا ہمیں نے کچھ کڑے پھینسلے کیے اور بیوستہ پریبرتن کے مادیم سے آتم نرور ہماچل پردیش کی نیو پہلے بجٹ میں رکھی اور آج مجھے خوشی ہے جہاں ہم نے اس آرثک سنکڑ کو کابو کیا ہے اب آرثک سنکڑ کو نینترن کرنے کے لیے فسکل ڈیسیپلین اور فسکل پرودنس کے مادیم سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں سرکاری کرمچاری ہمارے پریبار کے سدسیا ہے میں خود سرکاری کرمچاری کے پریبار سے آتا ہوں لیکن سرکاری کرمچاریوں کو جو ہم ایک تاری کو پینچن دیتے تھے اور سیلری دیتے تھے ہر مہینے ہم سرکاری کرمچاریوں کو سیلری کے روح میں بارہ سو کروڑ رپیہ اور جو پینچن دھاری ہمارے بجرگ ہے ان کو آٹھ سو کروڑ رپیہ ہم ہر مہینے کی پہلی تاری کو دیتے تھے یعنی دو ہزار کروڑ رپیہ ہر مہینے ہم کرمچاریوں کے اور ادھکاریوں کی سیلری اور پینچن کے لیے خرچ کرتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ ان سیلری اور پینچن کو دینے کے لیے ہم بجار سے ساڑھے سات پرتیشت پر رین اٹھاتے ہیں یعنی دو ہزار کروڑ رپیہ ہم ساڑھے سات پرتیشت پر رین اٹھاتے ہیں کیونکہ جو ہماری ٹریجری ہوتی ہے اس ٹریجری میں کئی خرچیں نکلتے رہتے ہیں دو ہزار کروڑ پہلی تاریخ تک نہیں ہوتا اور جو ہم ریجر بینک آف انڈیا سے جو ہم سیلری اور پینچن دینے کے لیے لون لیتے ہیں تو اس پہ ساڑھے سات پرتیشت بیاج دینا پڑتا ہے اور جو ہمیں کے اندر سرکار سے شیئر آتا ہے جو ہمارا کندر سرکار سے شیئر آتا ہے وہ کب آتا ہے جو ہمیں پیسے ملنے چاہیے جو ہمارے راجے کا شیئر بنتا ہے چاہے آر ڈی جی ہے تو چھے تاریخ کو ہمارے کو آر ڈی جی آتی ہے اور دس تاریخ کو شیئر ان سنٹر ٹکسیز آتا ہے وہ داتا ہے دس تاریخ کو تو پانچ دن کا جو انٹرسٹ ہمیں لون کے روپ میں ہم سیلری اور پینچن دینے کے لیے کرتے ہیں وہ بنتا ہے تین کروڑ روپے اگر ایک مہینے میں ہم تین کروڑ روپے سرکاری کرمچاری اور پینچنوں کے دینے کے لیے لون اٹھا کر دیتے ہیں تو اس ویبستہ کو سچارو کرنے کے لیے یہ فسکل ڈیسیپلین کی بہت جرورت تھی اور ہم نے اس مہینے پریاس کیا اور اس پریاس کے مادیم سے ہر سال ہم ہر مہینے تین کروڑ روپے بچائیں گے تو چھتیس کروڑ روپے ہمارا بچے گا بیاج کا کیونکہ سرکاری کرمچاریوں کو پینچن تو ملنی ہے پیوی ملنی ہے تو وہ چھتیس کروڑ روپے ہم سرکار کی کسی کلیانکاری یوجناوں میں لگا رہے ہیں جیسے کہ ہم بیدھواؤں کے بچوں کے لیے شکشہ کو مہت کر کے یوجنا لائے ہیں ایسی کئی کلیانکاری یوجنا ہے اب اس بیوستہ کو سچارو روپ کرنے کے لیے ہمیں ایک مہینے یہ کسٹ اٹھانا پڑ رہا تھا اور ہم نے اس کے لیے کہا کہ جو سرکاری کرمچاری تو بیواغ ہے لیکن جو بورڈ ہے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو بورڈ ہوتے ہیں بورڈ نگم کارپوریشنز جتنے بھی ہوتے ہیں بورڈ نگم کارپوریشنز کے سیلری پہلی تاریخ کو ان کے اکاونٹ میں چلے گی اور جو بورڈ نگم پینشن دیتے ہیں وہ پینشن بھی ان کے اکاونٹ میں چلی گیا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنے بورڈ نگم ہے ہمارے اور لاب کمارے ہیں اور لاب کمار کے کما کر بیس بیس کروڑ پانچ پانچ کروڑ دو دو کروڑ انکم ٹیکس دیتے ہیں انہیں اپنے سرکاری کرمچاریوں کا پورا ڈی اے بھی دینا چاہیے پورا ایریر بھی دینا چاہیے یہ ہم ازاسی ببستہ بھی آنے والے سمجھ میں کرنا چاہ رہے ہیں اور جو ان کے اوفیشل ہے نون اوفیشل میمبر ہے ان کو بھی اچھی سیلری اور اچھی پیکس دے کر کھرچ کرنا چاہیے یہ ہمارا بچار ہے پانچ گرنٹیاں پوری کی جو مہنائیں ڈیزرب کرتی تھی انہیں ہم نے پندرہ سو رپیہ دیا یہ سب اپنے سنسادن ایک ورش میں جو بائیسو کروڑ کمایا اس میں سے دیا پھر ہم نے کہا کہ ہمارچل پردیش آتم نرور کیسے بنے گا ہمیں نے کچھ کڑے پھینسلے کیے اور بیوستہ پریبرتن کے مادیم سے آتم نرور ہمارچل پردیش کی نیو پہلے بجٹ میں رکھی اور آج مجھے خوشی ہے جہاں ہم نے اس آرثک سنکٹ کو کابو کیا ہے اب آرثک سنکٹ کو نینترن کرنے کے لیے فسکل ڈیسیپلین اور فسکل پرودنس کے مادیم سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں سرکاری کرمچاری ہمارے پریبار کے سدسیہ ہے میں خود سرکاری کرمچاری کے پریبار سے آتا ہوں لیکن سرکاری کرمچاریوں کو جو ہم ایک تاری کو پینچن دیتے تھے اور سیلری دیتے تھے ہر مہینے ہم سرکاری کرمچاریوں کو سیلری کے روح میں بارہ سو کروڑ رپیہ اور جو پینچن دھاری ہمارے بجرگ ہے ان کو آٹھ سو کروڑ رپیہ ہم ہر مہینے کی پہلی تاری کو دیتے تھے یعنی دو ہزار کروڑ رپیہ ہر مہینے ہم کرمچاریوں کے اور ادھکاریوں کی سیلری اور پینچن کے لیے خرچ کرتے ہیں ہوتا کیا ہے کی ان سیلری اور پینچن کو دینے کے لیے ہم بجار سے ساڑھے سات پرتیشت پر رین اٹھاتے ہیں یعنی دو ہزار کروڑ رپیہ ہم ساڑھے سات پرتیشت پر رین اٹھاتے ہیں کیونکہ جو ہماری ٹریجری ہوتی ہے اس ٹریجری میں کئی خرچیں نکلتے رہتے ہیں دو ہزار کروڑ پہلی تاریخ تک نہیں ہوتا ہے اور جو ہم ریجر بینک آف انڈیا سے جو ہم سیلری اور پینچن دینے کے لیے لون لیتے ہیں تو اس پہ ساڑھے سات پرتیشت بیاج دینا پڑتا ہے اور جو ہمیں کندر سرکار سے شیئر آتا ہے جو ہمارا کندر سرکار سے شیئر آتا ہے وہ کب آتا ہے جو ہمیں پیسے ملنے چیئے جو ہمارے راجے کا شیئر بنتا ہے چاہے آڈی جی ہے تو چھے تاریخ کو ہمارے کو آڈی جی آتی ہے اور دس تاریخ کو شیئر ان سنٹر ٹکسیز آتا ہے وہ داتا ہے دس تاریخ کو تو پانچ دن کا جو انٹرسٹ ہمیں لون کے روب میں ہم سیلری اور پینچن دینے کے لیے کرتے ہیں وہ بنتا ہے تین کروڑ روپیا اگر ایک بہینے میں ہم تین کروڑ روپیا سرکاری کرمچاری اور پینچنوں کے دینے کے لیے لون اٹھا کر دیتے ہیں تو اس ویبستہ کو سچارو کرنے کے لیے یہ فسکل ڈیسپلین کی بہت جرورت تھی اور ہم نے اس مینے پریاس کیا اور اس پریاس کے مادیم سے ہر سال ہم ہر مینے تین کروڑ روپیا بچائیں گے تو چھتیس کروڑ روپیا ہمارا بچے گا بیاج کا کیونکہ سرکاری کرمچاریوں کو پینچن تو ملنی ہے پے بھی ملنی ہے تو وہ چھتیس کروڑ روپیا ہم سرکار کی کسی کلیانکاری یوزناؤں میں لگا رہے ہیں جیسے کہ ہمارے ویدھواؤں کے بچوں کے لیے شکشہ کو محط کر کے یوزناؤں لائے ہیں ایسی کئی کلیانکاریاں یوزناؤں ہیں اب اس بیوستہ کو سچارو روپ کرنے کے لیے ہمیں ایک مہینے یہ کسٹ اٹھانا پڑ رہا تھا اور ہم نے اس کے لیے کہا کہ جو سرکاری کرمچاری تو بیواغ ہے لیکن جو بورڈ ہے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو بورڈ ہوتے ہیں بورڈ نگم کارپوریشن جتنے بھی ہوتے ہیں بورڈ نگم کارپوریشن کے سیلری پہلی تاریخ کو ان کے کاؤنٹ میں چلے گی اور جو بورڈ نگم پینشن دیتے ہیں وہ پینشن بھی ان کے کاؤنٹ میں چلی گی آتی ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنے بورڈ نگم کرم ہے ہمارے اور لاب کمارے ہیں اور لاب کمار کے کما کر بیس بیس کروڑ پانچ پانچ کروڑ دو دو کروڑ انکم ٹیکس دیتے ہیں انہیں اپنے سرکاری کرمچاریوں کا پورا ڈی اے بھی دینا چاہیے پورا ایریر بھی دینا چاہیے یہ ہم ازاسی ببستہ بھی آنے والے سمیمے کرنا چاہ رہے ہیں اور جو ان کے اوفیشل ہے نون اوفیشل میمبر ہے ان کو بھی اچھی سیلری اور اچھی پیکس دے کر کھرچ کرنا چاہیے یہ ہمارا بچار ہے دیکھو کل ان کی سیلری لیج ہو جائے گی جو ہمارے سرکاری کرمچاری عدی کاری ہے میں نے آپ کو کہا کہ ہم پانچ دن کا لون لے کے تین کروڑ تو بھی آج ہم آر بی آئی کو کیوں دے یہ فسکل ڈیسیپلین میں آیا ہے تو اس لیے وہ جو سرکاری بھیباغ ہے ان کی سیلری رکھی ہے بولڈ کارپوریشن کے سبھی بھیباغوں کی سیلری ایک تاریک کو مل چکی ہے اور جو پینچن ہے وہ ان کو دس تاریک کے ملے گی اور اگلے مہینے سے ہم پریاس کریں گے کیونکہ سرکاری کرمچاریوں کی ای 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 ہوتی ہے بچوں کی فیس ہوتی ہے اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ ہماری جو ٹریجری ہے وہ کھالی نہ ہو اور اگلے مہینے ان کو پہلی سے ہی سیلری ملنے کا پربند کیا جائے گا یہ ہم کوشش کریں گے اگلے مہینے سے ہم اس میں تھوڑا سا اور صدار کر کے پہلی تاریک سے سیلری دینے کی پریاس اس میں ہم کریں گے کیونکہ ہمارے جو سرکاری کرمچاری ہے ادھکاری ہے انہوں نے ای 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 کی بیوست کشتے دینی ہوتی ہے تو میں اس میں بھی گمبیرتہ سے وچار کروں گا لیکن سیلری کے لیے اور پینچن کے لیے لون اٹھا کر تین کروڑ دیا جائے اس میں بھی تھوڑے صدار کی جورت ہے ہم اس درشتی سے بھی اس کو کام کریں گے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بھارتی جنتہ پارٹیاں سرکاری کرمچاریوں اور ادھکاریوں کی بڑی خیر خواب بنی ہوئی ہے اس بھارتی جنتہ پارٹی سے یہ پوچھا جانا چاہیے تھا کیا یہاں ستیہ نہیں ہے کہ آپ نے پردیش کے کھجانے کو لٹایا ہے کیا یہاں ستیہ نہیں ہے کہ آپ نے بجلی کے بجلی کو فری کر دیا اور کیا یہاں ستیہ نہیں ہے کہ تاج ہوتل وائل فلاور ہوتل اور جو کروڑوں روپیہ ٹیکس دیتے ہیں تھری سٹار ہوتل ان کو ایک روپیہ پرتی یونٹ بجلی کی سفسیڈی دی ہے اس سے کیا ہوا بائیسو کروڑ روپیہ ہمیں بجلی بورڈ کا دینے کے لیے ہو گیا کیونکہ ہم نے ایشورنس دی کہ ہم سرکار بائیسو کروڑ روپیہ دے گی چنابوں سے پہلے اور بائیسو کروڑ روپیہ ہمیں بجلی بورڈ کو دینا اگر ہم بائیسو کروڑ بجلی بورڈ کو نہیں دیں گے تو ان کی سیلری اور پینچن پر بھی شنسے کھڑا ہو جائے گا ہم نے پہلی استمبر سے فینسلا کیا کہ جتنے بھی ہوتل ہے جو انکم ٹیکس بھی دیتے ہیں ان کی بجلی کی ایک روپیہ کی سفسیڈی کو ویڈرو کر لیا ہے اس سے ہمارے راجت سم میں دو سو کروڑ روپیہ آئے گا ابھی ایک پارٹ کیا ہے بجلی میں چار پارٹ میں سفسیڈی کو ہم کم کرنے جا رہے ہیں دوسرا انڈسٹریز کی بجلی کو ابھی ہم نے نہیں چھوہا ہے ڈومیسٹک کے جو ایک سو پچی انٹہ ابھی ہم نے نہیں چھوہا پوری طرح سٹڈی کرنے کے بعد پروڈنٹلی سوچنے کے بعد ہم آگے بڑھیں گے تیسرا پانی ماف کر دیا گیا ملب تاج والا بھی پانی کا کوئی بھیل نہیں دے گا آپ کا وائل فلاور ہال کا بھی کوئی بھیل نہیں دے گا آپ کے جتنے ہوتل ہیں ان کا کوئی بھیل نہیں آئے گا یہ سب کب کیے گے کیا یہ ستیا نہیں ہیں یہ سب چنابوں سے پہلے کیے گے پھر ہماری بہنیں تھی اگر ہماری بہنیں سرکاری کرمچاری ہیں اور بس میں اپنا بھیل دینا چاہتی انہوں نے کہا پچاس پرسنٹ محلاؤں کو بھی بس قرائے میں چھوڑ دے دی گی پھر کیا کیا تین رپے بیٹھ کے تیجل سستہ کرنے کے لیے انہوں نے وہ بھی ماف کر دی جو راجیہ سرپلس دو جہاٹھارہ انیس میں تھا جس سمیں سرکاری کرمچاریوں کی ڈی اے کی لائیویلٹی دی جانے چیئے تھی ڈی اے کا ایریر دیے جانا چیئے تھا اس لائیویلٹی اور ڈی اے کے ایریر کو سرپلس ہو کر بینی دیا گیا وہ ہمارے پار چھوڑ دیا گیا ہم نے پہلے اس طر پر 75 سال سے اوپر کے سب ہی پینچن دھاریوں کے ایریر کو دو سٹیجز میں دباننے کے بات کی ہے یہ پردیش کی جنتوں کو جاننا جروری ہے سرکاریں آتی ہیں سرکاریں چلی جاتی ہیں مکہ منتری آتے ہیں مکہ منتری جاتے ہیں میں نے یہ اس لیے چالیس سال میں پہلی وار جنتہ کے سامنے لائے کیونکہ جنتہ کو پتا ہونا چاہیے یہ سمپتی آپ کا ہے یہ کھجانہ آپ کا ہے چنابوں سے پہلے جو بھی ران نتیق در اس کو لٹا دیتا ہے تب پردیش میں اس پرکار کے حالات پیدا ہوتے ہیں اور یہ ہمارا انیس مینے کی سرکار کے کٹن پریشنم ہے کئی لوگوں کو ہماری بات سے نراجگی بھی ملی ہوگی پترکار بندو بھی گصے میں آئے ہوں گے لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پردیش کے ہت میں جو بھی ہوگا ہم صحیح فیصلہ کریں گے کسی کرمچاری کا آہیت ہم نہیں دیکھ سکتے اور اسی لئے ہم کرمچاریوں کی جو ڈی اے ہے ہم نے ان سے پراتنہ کیے کہ اس سمیں ہماری ارتبیوستہ پٹڑی پر آئی ہے اگر ہم اس میں کو تھوڑا سا بھی ڈریل کر دیں گے تھوڑا سا بھی اس میں سے کچھ ایسی چیزیں نکال دیں گے تو ہماری ارتبیوستہ پھر نیچے کی طرف جائے گی چھے مہینے کے اندر ہمیں ارتبیوستہ میں جو صدار ہوا ہے اور جو تیجی سے صدار رہا ہے وہ پردیش کے ہت میں ہے دو ہزار ستائیس تک میں جہرام تھاگر جی کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ کہا کہ ہم آتم نربر ہمچل بنائیں گے اور دو ہزار باتیس تک وہ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ کیا بول رہے تو میں آج پسٹ کہنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار باتیس تک ہم ہماری پردیش کو ہندوستان کا سب سے سمرید شالی اور امیر راجہ بنائیں گے میں یہ اس لئے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہرام جی آکے سٹیٹمنٹ کچھ اور دیتے ہیں بہار کچھ اور سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ آرتک سنکٹ میں نے کبھی نہیں کہا آرتک سنکٹ پچھلے سال کہا پچھلے سال آرتک سنکٹ تھا اب ہمیں فائنینشل پرودنس اور فائنینشل ڈیسیپلین کی جورت ہے یہ ڈیسیپلین کے تحت لیے گے فینسلے ہیں اور میں ہماچل کے سرکاری کرمچاریوں کو اور بائیس لاکھ اور پریوار ہے جس میں باغوان ہے کسان ہے مہلائیں ہیں ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو فینسلے لے رہے ہیں اس سے آج شکشہ کے سطر میں ہم اکیس میں سطان پر پہنچ گئے ہیں پانچ میں کا بچہ دوسری کی کتاب نہیں پڑھ سکتا ہے قوالیٹی ایڈوکیشن دینا چاہتے ہیں قوالیٹی ہیلتھ سسٹم کو ڈولپ کرنا چاہتے ہیں قوالیٹی فوڈ دینا چاہتے ہیں قوالیٹی لائٹ دینا چاہتے ہیں قوالیٹی انفرسٹرکچر دینا چاہتے ہیں تب ہی یہ آتم نیربر ہماچل بنے گا اور سمرید شالی ہماچل پردیش بنے گا یہ میں کہنا چاہتا ہوں گیارہ دسمبر دو ہزار بائیس کو جب ہماری سرکار بنی تھی پردیش کی آرتھک حالت ٹھیک نہیں تھی پردیش آرتھک سنکٹ کے دور سے گجر رہا تھا اور اس آرتھک سنکٹ کا مکہ کارن بھارتی جنتہ پارٹی دوارہ چنابوں سے پہلے جو فری ویز بانڈ دی گئی یہ ان کا مکہ کارن تھا اور اس کے پیچھے جب سبی کوئی بجلی بل ماف کر دیے گے اور پرتیک پریوار کو ایک سو پچیس یونٹ مفت میں بجلی پردان کر دی گئی ایک میٹر پر تو اگر کسی پریوار کے چارس دسیت ہے تو چار میٹر پر چھے سو یونٹ بجلی فری اس پریوار کو ملتی رہے کسی پرکار سے کوئی سوچ نہیں کی گئی چنابی ورش تھا پھٹا فٹ پردیش کے کھجانے کو لٹانے کا دائت پچھلی بھارتی جنتہ پارٹی کی جارام سرکار نے کیا پھر پانی کو پانی کے بل سارے ماف کر دیے گے اور جو بڑے ہوتل تھے انہیں ایک رپیہ سبسیڈی پرتی انٹ بجلی کے حساب سے دی گئی چناب کو صرف چار مہینے رہ گئے تو چھے سو سستان کھول دیے گے جو سستان چلے تھے وہاں سے کرمچاریوں اور عدیقاریوں کو ٹرانسپر کر کے ان کو سستان کو چلانے کی کوشش کی گئی جیس ان سب کے بانٹنے کے بعد بھی ہماچل پردیش کی جنتہ نے موت پانی لینے کے بابجود بھی موت بجلی لینے کے بابجود بھی اور فپٹی پرسنٹ مہلاؤں کو بس کرائے میں چھوٹ دینے کے بابجود بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو ستہ میں نہیں آنے دی دو جار انیس بیس میں ہم ریمنیو سرپلسٹیٹ تھے دو جار انیس میں ہم ریمنیو سرپلسٹیٹ تھے چنابوں سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی دوارہ جو فری ویس بانٹی گئی اس سے پردیش کے کھجانے کو بہت نقصال ہوگا مکہ منطری بننے کے بعد جب عدیقاریوں نے میرے پاس راجہ سرکار کا لیکھا جو پچھلی سرکار تھی رکھا اور میں نے اسی دن سے پریاس کیا اور ہم نے ایک سال میں بیس پرتیشت اپنی ارث ویبستہ میں صدھار کیا اور بائیس سو کروڑ روپے کا راجہ سرکم آیا راجہ سرکم کا ایک میں ادھارن دینا چاہتا ہوں پچھلے پانچ سال سے شراب کے ٹھیکوں کیوں آکشن نہیں کی جاتی تھی اور جب آکشن نہیں کی جاتی تھی اس کو دس پرسنٹ کے حساب سے رینیو کر دیا جاتا تھا یعنی کی پندرہ سو کروڑ پہ اگر سال میں پورے ہماجر پردیش سے آنے ہوتے تھے تو دس پرسنٹ پر ایک سو پچاس کروڑ پر رینیو کر کے انہی ٹھیکے داروں کو دے دیا جاتا تھا میں نے سب سے پہلا فیصلہ ایک سائز اینڈ ٹیکسٹیشن کے ادھار کو دیکھتے ہوئے آکشن کیا اور پہلے ہی سال ہماجر پردیش سرکار کو چار سو پچاسی کروڑ روپے کا راجہ سب ارجیت ہوا بھارتیہ جنتہ پارٹی کے پانچ سال میں پانچ سال میں چھ سو پینسٹھ کروڑ روپے کا ہی راجہ سب آیا اور اس کے بعد دیجل پر انہوں نے ویٹ کم کر دیا تھا جب ہم نے دیجل پر ویٹ کو باپیس اس جگہ پر لائیا اس سمیے انہوں نے کہا دیجل پر جب ویٹ باپیس آیا اس سمیے انہوں نے کہا اس سمیے کے پٹرولیوم منیسٹر جو تھے کے اندر کے انہوں نے کہا کہ سرکار نے بیٹ بڑھا دیا ہم نے ارث ویبستہ کو مجبوط کرنے کے لئے بیٹ بڑھایا میرے خیال اس سمیے پٹرولیوم منیسٹر جو تھے ہردی پوری جی تھی اور ہم نے تین در پر ڈیجل کے بڑھائی اس طرح کئی اور ہم نے ویبستہ پر ویٹ تن کیا اور بائیس سو کروڑ پر کا راجہ سب کو بھائی اور پھر ہم نے اپنے سرکاری کرمچاری اور عدیقاریوں کو جو ہم نے راجہ سب بڑھایا تھا جو ہم نے صدار قدم اٹھائے تھے اس میں ہم نے پہلی ہی کیابنٹ میں سرکاری کرمچاریوں کو اولڈ پینشن سکیم دی ہم نے اس میں بیبستہ کی بجٹ کی کیونکہ جو پیسہ جنتہ کا لٹا دیا جاتا تھا اس کے مادیم سے جو ہم نے شراب کے مادیم سے ساڑھی چار سو کروڑ کم آیا وہ ہم نے اولڈ پینشن سکیم کے تحت ان کرمچاریوں کی ریٹائرمنٹ کے لئے لگایا جو بچارے آج ریٹائر ہو کر جن کو دس ہزار پیہ پینشن ملنی تھی آج وہ پچیس اور پچاس ہزار پیہ پینشن پرامٹ کر رہے ہیں سکھو بھائی شکو بھائی دس گarentیاں کی تے پائیں دس گarentیاں کی تے پائیں دس گarentیاں کی تے پائیں سر بپکش آرثیق سنکٹ کی بات کر رہا ہے مکھے منتری کہہ رہے ہیں آرثیق سنکٹ نہیں ہے پورا دیش جو ہے وہ ہمارچل پردیش کی آرثیق ستھی وہ دیکھ کر کے چنتی تھے اور ہم سب لوگ بھی اس میں شامل ہیں میں حران ہو رہا ہوں مکھے منتری کے بار بار اس طرح کے وقت تبیر سے سوہ کہتے ہیں کہ پردیش بہت گمبیر آرثیق سنکٹ کے دور میں سے گزر رہا ہے اور شام کو کہتے ہیں کہ آرثیق سنکٹ ہے نہیں ہم جو ہے ہمارچل پردیش میں فائنسل ڈسپلین کی بات کر رہے ہیں لیکن آج میں نے پونٹ آف آرڈر جب ادھاکش مہادیم ادھاکش مہادی جی سے پوچھا کہ ہم نے ستاسٹ نیم ستاسٹ کے انترگرہ ستھاگن پرستاب دیا تھا بیدھانت صاحبہ کے انتر کیونکہ کرمچاریوں کو سیلری نہیں ملی کرمچاریوں کے علاوہ پینشنرز کو پینشن نہیں ملی آج سپٹیمبر کی چار تارک بیٹ گئی ہے اس پر مکہ منتری جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے پہلے کہنے لگے میں جواب دینے چاہ رہا ہوں اور بعد میں کہہ رہے ہیں کہ میں سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں رانی اس بات کو لے کر کہہ ہے کہ دو برش کا کارکال ہمارچل پردیش پر کانگریس پارٹی کی سرکار کا ہونے جا رہا ہے ابھی بھی جو بھی جہاں ان کی وفلتہ ہوتی ہے ناکامیابی ہوتی ہے وہاں دوش پورا سرکار کو دیے جاتا ہے اور کیند سرکار کو دیے جاتا ہے ہماری سمائے میں بھی اس طرح سے حالات بہت زیادہ ایسے نہیں تھے کہ آرچک دشتی سے ہمارچل بہت مجبوط تھا لیکن پھر بھی ہم نے اس زیمہ باری کو سمجھا اور اس زیمہ باری کا نربہن کیا بطور مکہ منتری بطور فائنس پینشٹر ہم نے سمائے پر سیلری دی سمائے پر پینشن دی اور ڈی اے کی کسٹے جاری کی ایریر سے وہ پینڈنگ اس میں بہت ساری راشی دی پینشن جو بھوگی ہیں ان کے بل بہت سارے پینڈنگ تھے کرمچاریوں کے جو ہسپیٹل کے جو ریمبرسمنٹ کے وہ بھی پیمنٹ کی لیکن آج کی تاریخ میں ہم صرف اتنا ہی جاننا چاہتے تھے مکہ منتری سے کہ آپ تاریخ تو تیر کر دیجئے کہ کس تاریخ کو کیونکہ کرمچاری روزانہ اپنا اپنے موائل پر میسیج دیکھ رہا ہے پینشنر پینشن وہ بھی موائل پر دیکھ رہا ہے میسیج آیا کی نہیں آیا پینشن آئی کی نہیں آئی سیلری آئی کی نہیں آئی تو اس کے لیے تاریخ نردھاریت کر دو آج مکہ منتری نے کہا کہ ہم پانچ تاریخ تک سیلری دینے کی ستیتی میں نہیں ہے یہ ستیتی پردیش کے سامنے سپشت ہونی چاہیے اس کا مطلب ہے ہمارچل پردیش کا آتھی سنکڑ کے دور میں سے گزر رہا ہے جس کو مکہ منتری سویکار کیوں نہیں کر رہے ہیں بکاس کے تمام سارے کارے بند کر دیئے اور جتنی جنہیت کی جوجنہ تھی ان سب کو بند کر دیا پینشنرز اور کرمچاریوں کو سیلری اور پینشن دینے کے لیے آج کی تاریخ میں اس پر کا کہہ جو حالات بنے نشتی تروب سے یہ چلتہ کا وشہ ہے اور پورے دیش بھر میں ہمارچل پردیش کی آرثک ستیتی خراب ہے اس بات کو لے کر کے اتنی گمبھیر ترچہ چلی ہوئی ہے پورا دیش پوچھ رہا ہے کہ آخرکار ہمارچل پردیش میں دو مینے کی دو سال کی سرکار کانگریس پارٹی کی سرکار نے آخرکار ایسا کیا کیا یہ ساری گارنٹیاں جو وعدے کیے تھے جو کمچمنٹ کی تین میں ستہ میں آنے کے لیے آج کہہ رہے ہیں کہ ہم کو فری بیس سے بچنا چاہیے لیکن ستہ میں تم آئے ہی اس وجہ سے ہیں کیونکہ آپ نے لوگوں کو جھوٹے آشواشن جھوٹی گارنٹیاں دے کر کے لوگوں کو گمراہ کیا تھا بچائیں گے ٹھیک ہے وہ بھی بچائیں اس میں ہمیں کوئی آپ پتے نہیں ہیں وہ ان کو کرنا چاہیے یہ ہم نے بھی کی ہے ایسا چیزیں اور خاص طور سے جو جو بیاد کی لائیولیٹیز اس پرکار کی فانیشل لائیولیٹیزم کو ہوئے کرنے کے لیے لیکن پھر بھی اس کے باوجود جواب تو یہاں بنتا ہے ان کا دینہ کی دو ہزار کروڑ روپے اگر وہ دے پائیں گے تو صرف ایک ہی وجہ ہے اس میں کہ ریونیو ڈیفیسٹ گرانٹ جو ہے وہ پانچ تاری چھ تاری کو ملے گی اس پیسے سے دے پائیں گے اور اس کے باوجود بھی ٹریجری سے ٹریجری سے یہ ساڑھے سات سو کروڑ روپے اوبر ڈراپٹ کریں گے جو لیمٹ ہے اس لیمٹ کے مادنے سے لون لیں گے تب بارہ سو کروڑ روپے سے صرف سالری دینے کی سیتی میں ہو پائیں گے اس کے بعد دس تاری کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ پینشن دینے کے لیے جو کیندر کا جو شیئر کا جو ٹیکسیز کا جو شیئر کا حصہ آتا ہے سینٹر ٹیکسیز کا جو شیئر آتا ہے جب وہ ملے گا اس کے بعد پھر آٹھ سو کروڑ روپے کا انتظام اس کے بعد ہو پائے گا اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں